اسلام علیکم محترم سامین ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لئے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بسرہ پہنچے بسرہ شام کا ایک مقام اور ہوران کا مرکزی شہر ہے اس وقت یہ جزیرہ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا اس شہر میں جرجیس نامی ایک رہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا جب کافلے نے وہاں پر پراؤ ڈالا تو یہ رہب اپنے گرجہ سے نکل کر کافلے کے اندر آیا اور اس کی میز بنے کی حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہے اللہ ہی نے رحمت العالمین بنا کر بیجے گا ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا اس نے کہا تم لوگ جب گٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سلدہ کیلئے جھکنا گیا ہو اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سلدہ نہیں کرتی پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندے کے نیچے کری نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں اس کے بعد بہرہ راہب نے ابو طالب سے کہا انہیں واپس کر دو ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے بعض علاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا جنگ فجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پندرہ برس کے ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانا تھے اور دوسری طرف قیس علیان تھے قریش اور کنانا کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا کیونکہ وہ اپنے سنو شرف کی وجہ سے قریش اور کنانا کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا پہلے پہر کنانا پر قیس کا پلہ بھاری تھا لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر قنانا کا پلہ بھاری ہو گیا اسے حرب فجار اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاکی گئی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے حلف الفضول اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے زیقاد میں حلف الفضول پیش آئی چند قبائل قرائش یعنی بنی حاشم بنی مطلب بنی اسد بن عبدالعزہ بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا احتمام کیا یہ لوگ عبداللہ بن جدان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سنو شرف میں ممتاز تھا اور آپس میں اہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریف تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر دور اسلام میں اس اہد و پیمان کے لئے مجھے بلا جاتا تو میں لبائک کہتا اس معاہدے کی روح اسبیت کی طے سے اٹھنے والی جہلی حمیت کے منافی تھی اس معاہدے کے سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سمان لے کر مکایا اور آس بن وائل نے اس سے سمان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا اس نے حلیف قبیل عبدالدار مخزوم جمح سم اور عدیس سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشار پڑے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دوب کی اور کہا یہ شخص بیاروں مددگار کیوں ہے ان کی کوشش سے اوپر ذکر کی ہوئے قبیل جمع ہو گئے پہلے معاہدہ تیع کیا اور پھر آس بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا دوستو آج کی یہ ویڈیو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہر نئی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور بیل آئیکن کو دبا دی دیئے اگلی ویڈیو لے کر انشاءاللہ ضرور حضر ہوتے ہیں تو اس وقت تک کے لیے اجازت اللہ حافظ